تو وہ گیان ہمارے حردے میں پہلے سے ہی ان صدگرنتوں کے رہسے کو جاننے سے پہلے ہی سمایا ہوا تھا تو آپ جی جس گرنت پر آدھاریت ہو اس گرنت کے مادم سے وہ لالٹن آپ کو دکھا کر کے آپ کو اس ستمارک پر لانے الداس کا عدیسے ہیں یہ دیکھئے گا شریمد دیوی بھاگوت جو پرمانت کرے گی یہ ساسطر پرمانت کرے گا کہ برما بشم و محیث کی زنم مرتوح ہوتی ہے یہ ناسوان ہے اویناسی نہیں ہے عزرو عمر نہیں ہے گیتہ پریس گورکپور اور اس کے کون ہے سمپادک یعنی انواد کرتا انوان پرساد پودار چمنلال گو سوامی اور یہ کہاں سے پرکاسی تو ہی ہے پرکاسک امی مدرک ہیں گیتہ پریس گورکپور گووین منکاریل ہے کلکاتا کا سنسطان پون نمبری تری ایک سو تیئیس پریشت پہ تیسرے سکند میں ایک سو تیئیس پریشت پہ تیسرے سکند اب بھگوان وشنوں کہہ رہے ہیں درگا کی ستوتی کرتے ہیں تم سدھ شروپہ ہو یہ سارا سنسار تم اسے ادباسیت ہو رہا ہے میں یعنی وشنوں میں برما اور سنکر ہم سب ہی تمہاری کرپا سے ودمان ہیں ہمارا عویر بھاو من زنم اور ترو بھاو من مرتوح ہوا کرتا ہے ہمارا تو زنم اور مرتوح ہوا کرتا ہے کیول تم ہی نت ہو بشنوں جی کہہ رہے ہیں آپ ہی عویناسی ہو جگزنی ہو پرکرتی یعنی درگا درگا کو پرکرتی بھی کہتے ہیں یہ دہان رکھنا کیونکہ گیتہ جی کے اندر یہ دا سدھ کرے گا برما وشنوں محیس کیا زنم درگا اور کال سے ہوا چود میں جائے کے تین چار پانچ سلوک میں پرکرتی درگا کو کہتے ہیں اور سناتنی دیوی ہو بگوان سنکر بولے دیوی یدی مہا بھاگ وشنوں تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہارے والک ہوئے پھر میں تموگنے لیلہ کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والے تم ہی ہو سیوے سمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطور ہو اس سنسار کی شرشتی ستیتی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برما وشنوں اہم سنکر نیم آنسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں اپنے آتموں اس سے چار کنسپٹ کلیر ہو گئے ہیں نمبر ایک تا برما وشنوں محیث ناسوان ہیں ان کی زنم مرتو ہوتی ہے اور نمبر دو درگا ان کی ماتا ہے نمبر تین رج گن برما ہے ست گن وشنوں تم گن شیو جی اور نمبر چار ہو گیا کہ یہ کیول نیمت کاریے ہی کر سکتے ہیں جس کا جیسا کرم ہے اتنا ہی پھل اس کو دے سکتے ہیں یہ کوئی پریورتن آپ میں نہیں کر سکتے ہیں آپ کے بھاگیا میں ہیں آپ کے پرہرد میں یہ پریورتن نہیں کر سکتے جیسا جیسا ان لوک بید میں بنا رکھا تھا جیسا کرم کرے گا ویسا پھل دے گا بھگوان تو یہ یہی تک کے بھگوان ہیں جیسا تم نے پاپ ہے پاپ بھی آپ کو خوب دیں گے سارے بھگتوا ہوں گے یہ تیر لٹھ لے کر گیل رہیں گے بس اتنا کام ہے اور جو آپ کے پن ہیں وہ بھی سارے جوا ہوں گے یعنی اس میں آپ کے پنوں کا پھل بھی دلوائیں گے اور پاپ کا بھی دیں گے یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں اور پورن پرماتمہ کیا کرتا ہے وہ آپ کے پاپ کا ناس کر کے آپ کو سکھی سکھ دیتا ہے وہ دکھ نہیں دیتا وہ اس لیے سکھ ساغر کہلاتا ہے اب یہاں پرسنگ چل رہا ہے من تو چل رہے سکھ ساغر دہ سبت شدھورت ناغر تو اندر کبیر ایس کی پدوی برمہ وشنو سیو یہ برمہ دکھ ماتے ہیں اور ان کی پدوی کو پا کر بھی تو اندر کبیر ایس کی پدوی برمہ ورن دھمرایا ہے اور وشنو ناست کے پرکوں جا کے تم پھر بھی واپس آیا اب انہوں نے یاد رکھنا ہے ان باتوں کو کیونکہ ہمارے اندر اس کال نے ایسا شریف ہمیں ایسا شریف دے رکھا ہے اس میں کبھی کبھی موڈ بنے ہیں بگتی کرنے کا نہ تک کبھی پی پی آئی کبھی لوگ کو ستر پرکار کی سمجھ آئیں پھر اور چنت آئیں پھر کھانا کھا لیا اس طرح سمجھ آئے کسی ایک سگر ہے کسی ایک کچھ ہے نہیں سو سمجھ آئے پیدا کر رکھی تو ہم ان باتوں پر سنک تو لیتے ہیں ماتما مان بھی رہی ہے لیکن ہم درد نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے لیے آپ جی کو رہ رہ کر یہ ستسنگ سننے پڑیں گے اور بگتی کرتے رہنا پڑے گا کیونکہ یہ ایسی ویدھی آپ کو بتا دی تھوڑے بھجن سے بھی تھوڑے بھجن سے بھی بینیفیٹ گھنہ ملے گا آپ کو اور جو انہیں سادنائیں تھی وہ تو لوکوید تھا وہ تو منمانہ اچرن تھا اس سے اطلاب ہونا ہی نہیں تھا تو کچھ دنوں میں پھر یہ اثر ہوگا اب جیسے پرماتمہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوٹی زنم تن بھرمت ہوگئے کچھ نہیں ہاتھ لے گا رہی آپ نے ابھی ایک بہت بینکر دکھدائی گھٹنا گھٹی جا پانوے اور وہاں بہت پھارورڈ لوگ بارنے تھے اپنے آپ کو بڑے ٹیکنیسین پر قدرت کو بھی پہلے سے جان لیتے تھے ایسا گھٹنا گھٹے گی ان کو پتہ بھی لگ گیا تھا اور پھر بھی ایسی سیکنڈز کے اندر ان کا وناز کر دیا اور کئی ہزار وقتی مارے گئے اور وہ کوٹھی اور بنگلے تیس نیس ختم ہوگئے دون ڈانی پا اکسیتر وسن یوگ نہیں رہا ایک بار پولینڈ دیس کا پورا کیبنٹ جس میں منتری پردان منتری اس میں پچانوے چھڑوے ایک ہی ویمان میں جا رہے تھے پورے کیوں پورے اور دون ڈان گھٹنا اگرست ہو گیا سارے مرگے اب وہ تو ایک سپریم پاور پوسٹ تھے اور ان کیوں 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 مانگی رات دے تھے ایک سیکنڈ میں ڈھنڈے نہیں پائے تو پرماتمہ یاد دلاتے ہیں یہ دھوکھا کر رہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے مانوس جیون کو برباد کروانا ہی اس کال کا مکھے ادھے سے ہے آپ کے ہی پنسے آپ اوچ پوسٹ پرابت کرتے ہو آپ کے ہی پورے وزنم کے سنسکاروں سے آپ سیٹھ بنتے ہو دھنی بنتے ہو منوسری پرابت کرتے ہو اور وہی آپ کا برباد کروا کے بگتی یا چھارت بگتی سے دور رکھ کر یہ آپ کے ساتھ بہت بڑا دوکھا کر رہا ہے تو پرمیشور نے آکے ہمیں یہ بتایا اب دکھائیں گے آپ کو اپنے اطماء جتنی بار بھی آپ کو ستھ سنگھ سنایا جاتا ہے کوئی پرمان دیے جاتے ہیں یہ ویرت نہیں ہے یہ کوئی روٹین نہیں ہے یہ آپ کے بہت حتمیں ہوتے ہیں اب یہ آپ کو دھرن دیا کہ رو کٹوانے کے لیے وہی ٹیبلیٹ دونوں تینوں ٹائم جو بھی بتا رکھا ہے ڈاکٹر نے ان کا کھانا آوشک ہے اور وہ ہی ہوتی ہیں سیم ٹو سیم اور کھانے والا روٹین سے کھاتا ہے کیونکہ اس کو روٹین روکٹوانا ہے پتہ ہی بینکر روگ نہ ایک دن ڈوز نہ لی کام بڑھ جائے گا تو اس پر کارداز کا عدیس ہے آپ کو یہ ڈوز پرتی بار دوں اب ٹیبلیٹ تو آپ کو دے رکھے ہیں کیپسول دے رکھے ہیں نام شمنکرن کے لیکن یہاں آکے یہ گلوکوز اور چڑھانا پڑا ہے تو یہ اور دوائی ملاک ہے تو یہ پروسیجر ہے آپ کے یہاں سے زنب مرکی کہ روگ کو کھٹنے کا اب آپ کو دکھاتے ہیں کوٹ زنب تن بھرمت ہوگئے کچھ نہیں ہاتھ لگا رہے اور ککر سوکر کھر بیابورے کوئا ہنس بگا رہے پنات ماؤ جیسے پیچھے آندر پردیس کا ایک مکھے منتری ایلیکپٹر سے جا رہا تھا اور اسی کا ایلیکپٹر در گھٹنا گرست ہو گیا تیسرے جنتہ اس کی لاس پائی تھی اوپڑیا کچھے تو پرماتمہ ہمیں یاد جلاتے ہیں پہلے ہی اور یہ گھٹنا گھٹیں یہ وہ اردیاں ہمارے در اس نے اللہ دینا چیز ہمارے آتما کو اور یہی ستھی تھی ہماری ہے ایک مکھے منتری کی کتنی آسائیں مانگ ہوں گی بھوشے کی کیا سوچ رکھا ہوگا اور ایک سیکنڈ میں پرماتمہ کہتے ہیں کبیر کہاں گربیو کال گہ کرکیش یعنی ہاتھوں سے تیرے باڑ پکڑے گا جب تجھے یہاں سے گسیٹ کے لے جاگا اور نازانے کا مارے گا بھائی کے گھر کے پردیش کبیر کہاں گربیو یو کال گہ کرکیش اور نازانے کا مارسی کے گھر کے پردیش گرمہ ہو چاہے پردیش میں وہیں ختم کر دے گا جب تیریا آپ کا سوانس ختم ہو جائیں گے اور پھر بتاتے ہیں کوٹ جنم تنہ برمت ہوگے کچھ نہیں آتھ لگے رہے ہیں وہ کیا لے گئے وہ پردان منتری اور کیا لے گئے گئے وہ مکھے منتری کوئی صبح اصبح کیا ہوا ان کے ساتھ جاتا ہے اور صبح کا ان کو پتا نہیں کیونکہ ساستر پرمانت گیان ان کے پاس نہیں اصبح یہاں بنا کیے ہی بن جاتے ہیں یہ ایسا ستھان ہے اس کال کا پورا ساری ورشتہ ایسی ہے اچھے کام تو کرنے سے بنیں گے اس کی بدھی بدھان ہوتا ہے اس میں بہت پریتن ہوتا ہے جیسے ایک جمین ہے کسان کی اور اس میں یہ دھی کوئی بیج نہ بوئے نہ سمار ہے تو گھاس تو اڑنگا اس میں اپ پہ اوگ جاگا بینہ کسی کیر کے اس میں بس اپ پہ ورسا ہوئی اور نو برج جاگا پورا کھیت ہے اور اس میں بڑیا کروپ ہے اچھی کروپ اچھی فسل گےہوں کی بنانے کے لئے گےہوں بیج کر اس سے پرابچ کرنے کے لئے کھاڑے کرنے پڑتے ہیں کسان نے پہلے تین چیار بار تو اس کھیت نے سمارے جمین کو اور پھر بڑیا بیج بوئے اس میں پیسے لگیں کھیت سمارے اس میں پیسے لگیں پھر اس میں کھاد بھی کھاد ڈالے پھر اس میں دوائی ڈالے پھر اس کے اندر جو ہنا پسچائی کرے کتنا محنت ہو اور کتنے پیسے لگیں جب جا کے دو دانے ملتے ہیں اور وہ اڑنگا آپ پہ ہو گیا ایسے ہی آپ جیت بگتی نہ کرو تو آپ کے اندر پاپ تو آپ پہ زمہ ہو جائیں گے اس پرکار بینے کرے ہوں گے کیونکہ پرتھوی اوپر پک جو دھار ہے کروڑ جیو ایک دن میں مارے ستر برامن کی ہے حتیہ جو چوکا تم دے وہ نتہ برامن سن ستا جو ہوئی جل اسنان کرتو ہو سوئی پہلے جوڑا منہ آ کرتے تلابوں میں اور تیرتھوں میں بھی وہ تلابہ آ کرتے ہیں جہاں پر جیوزن تو بہت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس جل میں یہ دھی آپ کے پاس یہ ست منتر نہیں ہے جو پاپ نہ سکیں اور آپ انہیں پوجائیں بھی کرتے ہو کوئی دھرم پن بھی کرتے ہو تو آپ کے پاپ الگ لکھے جاتے ہیں پن نیرے تو ساستر ویدی کو تیار کے جو منمانہ آسرن سادھن ہے تم کرتے ان کا کوئی یوز ہے ہی نہیں گیتہ جی ڈینور سوڑا کے سلوک نمبر تیش میں سپسٹ کیا ہے اور یہ سچ سادھن آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ ڈیلی جو سہر سپٹا بھی کرتے ہو کسی کام وساتے جاتے ہو آپ کے پیروں کے نیچے جتنے جیوزن تو مرتے ہیں ان کو بیڈ اکاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے ادھر سے پھر آپ کچھ پن کرتے ہو جیسے کھانا کھا رہے ہو کھانا کھاتے سمیہ بھی آپ کی روٹی کا کوئی کن نیچے گر گیا اور اس نے چیٹی کھا رہی ہے اس سے بھی آپ کو پن مل رہا ہے اور آپ جیسے کوئی کتوں روٹی ڈال دیتے ہو چڑیوہوں کو اوپر پکسیوں کو دانہ ڈال دیتے ہو یا کوئی اس کا کوئی یوز نہیں اور ایک طرف یہ کہا جاتا کہ جیسا کرم کرے گا ویسا پھل ملے گا یہ بلکل ٹھیک ہے جیسے آپ نے کتے دیکھے ہوں گے کار میں بیٹھ کر چلتے ہیں منوش تو ان کا ڈرائیور ہوتا ہے اور وہ مالک کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ کتے تو انہوں نے جو پن کیا وہ ان کا لکھ دیا الگ سے اور پاپ کیا وہ بھی لکھ دیا پاپ کے کر دیا اس کال بھگوان نے کہ وہ اسے دنی کے گھر چلا گیا کہ اس کے لئے الگتے کمرہ روم بنا رکھا ہے جس میں کلر لائے رکھے ہیں اور ویٹرینری سرجن اس کی ویسیس جانس کرتا ہے اور بڑیا آہر کلا جاتا ہے اور ڈرائیور اس کا منوش ہوتا ہے اور وہ مالک کی سیٹ پہ بیٹھ کر اور ایسے دیکھتا چلتا ہے انہوں باہر کی طرف سہر سپٹے کرتا ہوا اب یہ کارن کیا تھا کہ اس نے اس بھوڑی آتمانے پن کرے منمکھی کیے دھرم کر دیا کہ تو